ہیلو دوستوں میرا نام امن ہے اور میں یہاں پہاڑی پر بن ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں میرے گاؤں یا سہر کا نام مجھے نہیں پتا کیونکہ مجھے کچھ دنوں سے ایک عجیب سی بیماری لگ گئی ہے اس بیماری کو میں عجیب اس لیے بول رہا ہوں کہ مجھے سبھی چیزیں بھولنے کی بیماری نہیں ہے بس کچھ خاص چیزیں ہیں جو میں بھول جاتا ہوں جیسے کی میرا نام کیا ہے میں کہاں کا رہنے والا ہوں اور مجھے یہ بیماری کب اور کیسے لگی میں اپنے پریبار سے اس بیماری کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہی رہتا ہوں میں ان سے پوچھتا ہی رہتا ہوں کہ مجھے یہ بیماری کیسے لگی کیا یہ بیماری میرے سر پر چھوٹ لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے یا یہ بیماری میرے بجپن سے ہی ہے یا پھر یہ کوئی ساررک بیماری ہے جو اپنے آپ ہی مجھے لگ گئی ہے پر میرے پریبار کے لوگ مجھے اس بیماری کے بارے میں بتانا بھی نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں کہ تمہیں سمائے آنے پر سب پتا چل جائے گا بس صحیح سمائے کا انتجار کرو لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر مجھے بیماری لگی تو لگی لیکن میرا علاج تو کر باؤ کسی اچھے ڈاکٹر سے تو دکھاؤ تب ہی تو میں ٹھیک ہو پاؤں گا لیکن وہ لوگ جیسے میرا علاج تک نہیں کروانا چاہتے کیا کارن ہے میں نہیں جانتا ہمارے پریبار میں صرف تین لوگی ہیں میں میری بڑی بہن اور میری دادی جی میرے ماتا پیتا کی موت میرے بچپن میں ہی ہو گئی تھی جب میں چار سال کا تھا میری دادی جی بتاتے ہیں کہ ان کی موت ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی پر ان کی موت کا دکھ ہمیں آج بھی بہت ستاتی ہے خیر اب میں اپنی کچھ جانکاریاں آپ کو دیتا ہوں میں اور میری دیدی یہاں پاس کے اسکول میں پڑھتا ہوں ہماری ایک دوست بھی ہوا کرتی تھی جس کا نام تھا عیسیٰ ہم ساتھ ساتھ پڑھنے کے لیے اس اسکول میں جایا کرتے تھے اور وہاں اس اسکول میں بھی ہمارے بہت سارے دوست تھے جس کارن پڑھنے میں بھی بہت مجھا آ رہا تھا ہم وہاں پڑھائی کرتے اور لنچ ٹائم پہ ہم ساتھ میں کھانے کے بعد تھوڑی مستیاں بھی کیا کرتے لیکن پتا نہیں ہماری اسکول کو کس کی نظر لگ گئی تھی ہمارے اس اسکول میں کئی دنوں سے بچے گائب ہو رہے تھے انہیں کوئی کیڈنیپ کر رہا تھا جن بچوں کے شریر سے کچھ اورگنز کو نکال کر ان کی لاز کو پھر اسی اسکول میں پھیک کر چلے جاتے تھے وہاں آئے دن ایسی گھٹنائے ہو رہے تھی اور پولیس بھی انہیں پکڑنے میں ناکامیاب تھی وہاں مہینے میں دو سے تین بار اسی گھٹنائے کو انجام دیا جا رہا تھا اور اس بجے سے وہاں پہ سی وی آئے والوں کو جاج کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن وہ بھی اس کیس کے بارے میں زیادہ کچھ پتا نہیں کر پارے تھے یہاں ہمارا اسکول ایک سنسانسا ایریا میں پڑتا ہے جو اس پہاڑی کے نیچے بنایا گیا ہے اور اسی بجے سے یہاں پہ ایسے کاموں کو بھی انجام بہت ہی آسانی سے دیا جا سکتا ہے وہاں ہمارے اسکول میں سی سی ٹی وی کیمرہ بھی لگایا گیا تھا اور اس سی سی ٹی وی کیمرے میں بھی کوئی ثبوت نہیں مل پا رہے تھی لیکن اس کے اگلے دن جب میں اور میری بڑی بہن اس بڑے سے پیڑ کے پاس کھڑے تھے تب ہی وہاں پہ ایک ایمبولینس آیا تھا اس اسکول میں ایک ایمبولینس آیا تھا جس میں لاسوں کو پوشٹ مارٹم کر کے لائے گیا تھا یہاں پہ تین بچوں کی لاسے تھیں جنہیں پوشٹ مارٹم کر کے یہاں پہ لائے گیا تھا اب یہاں سے ان بچوں کی لاسوں کو ان کے پریبار والوں کو دیا جاتا تب ہی تو ان کی لاسوں کو داست انچکار کیا جا سکتا تھا وہاں جب ان بچوں کی لاسوں کو ان ایمبولینس سے اتارا جا رہا تھا تو ہمیں بہت ہی عجیب پھیل ہو رہا تھا سید ان لاسوں کو دیکھنے کے قرآن لیکن میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ کون سی بچوں کی لاس ہیں جو یہاں پر آئے ہیں اس لئے مجھے جاننا ہے کہ اس میں میرا کوئی دوست تھی تو نہیں اس لئے مجھے دکھا دو کرپا کر کے اس کا چہرہ دکھا دو لیکن وہ ایمبولینس والے انکل مجھے ان لاسوں کو دکھانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے سید وہ مجھے بچہ سمجھ کر مجھے اگنور کیے جا رہے تھے اور میں بھی اب پیچھے ہٹ گیا تھا لیکن تب ہی ہوا کے قارن ایک لاس کے چہرے سے وہ سفید کپڑا کچھ سمیت لئے ہٹا تھا جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا تو میرے پیروتلے جمین ہی کسا گئی تھی میں سنسا ہو گیا تھا یہ ایسا کی لاس تھی جو میرے بہت اچھی دوست ہوا کرتی تھی جو میرے ساتھ پڑھنے آیا کرتی تھی اس لئے تو وہ مجھے کچھ دنوں سے نظر نہیں آ رہی تھی میں اسے دھو تین دنوں سے دیکھ ہی نہیں رہا تھا میں نے سوچا تھا کہ وہ کہیں اپنے رشتے دار کے ہاں گئی ہوگی لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی موت ہو گئی ہے اسے ان کاتلوں نے مار دیا تھا اور میں اب وہاں پہ رو رہا تھا اور میری بڑی بہن کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے میں نے اپنے بہت اچھے دوست کو کھویا تھا وہاں پہ دو لاسیں اور تھے جنہیں میں دیکھ نہیں پایا لیکن اس کے بعد ان لاسوں کو ان کے گھر والوں کے پاس بھیج دیا گیا جہ تو یہ سوچ کر بہت دکھو رہا تھا کہ نہ جانے اور کتنے بچوں کو یہاں پر مارا جائے گا وہ کاتل نہ جانے اور کتنے بچوں کو مارے گا لیکن وہ ایسا کیوں کر رہا تھا وہ آرگنز کا کیا کرتا ہوگا یہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا لیکن تب ہی وہ سی بی آئی انٹفیکٹر بول رہے تھے کہ ان کے آرگنز کو کسی ڈاکٹر کے یہاں دیا جاتا ہوگا اور ہم جلد ہی اسے پکڑ لیں گے وہاں اب سام ہو چکی تھی اور اندھیرہ بھی اب دھیرے دھیرے کر کے چھانا شروع ہو گیا تھا وہاں میں اپنے دیدی سے کہا کہ چلو ہم یہاں پاس کے پارک میں تھوڑا گھوم کر آتے ہیں ہم نے اس لاسوں کو دیکھا تھا میں بہت رویا تھا اس وجہ سے مجھے دیماغ میں بہت زیادہ ٹینسن ہو گئی تھی اس لئے تھوڑا اس پارک میں گھومیں گے تو تھوڑا اچھا پھیل ہوگا میں وہاں اس گیٹ کے جریعے اس پارک کے اندر پہنچ گیا تھا اور وہاں پہ میں نے دیکھا بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو اپس میں باتیں کر رہے تھے کچھ مووائل چلا رہے تھے اور کچھ خون پہ باتیں کر رہے تھے میں بھی وہاں اس پارک میں ایک کنارے پر کچھ سیمنٹ کے بنی کرسی پر بیٹھ گیا تھا وہاں پر بیٹھ کر میں اور میری بڑی بہن اپس میں باتیں کر رہے تھے میں اپنی دیدی سے بول رہا تھا کہ نہ جانے کب ان قاتلوں کو پکڑا جائے گا اور نہ جانے کب بچوں کا قتل ہونا بند ہوگا ہو سکتا ہے کسی دن ہمارا ہی قتل ہو جائے تو میں اتنا بول ہی رہا تھا کہ تب ہی میری بڑی بہن نے میرا موہ بند کرتے ہوئے بولی ایسا نہیں کہتے ہمیں کچھ نہیں ہوگا ویسے بھی وہ سی بی آئی انسپیکٹر والے بولے ہیں نا کہ جلدی ان کاتلوں کو پکڑا جائے گا جلدی ان کاتلوں کو پکڑا جائے گا اور اسے بھی بھاسی کی سجا ہوگی اسے بھی موت ملے گی اور ویسے بھی ہم کل سے ادھر نئے آئیں گے ان سنسان راستوں کو پار کر کے ہم کل سے اس اسکول کی طرف نہیں آئیں گے وہ اتنا بول ہی رہی تھی کہ تب ہی میں نے دھیان دیا اس پارک میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ سارے لوگ اب گھر جا چکے تھے وہاں پہ صرف ایک آدمی بچا تھا جو فون پر وہاں پہ ایک پیڑ کے پاس بیٹھ کر بات کر رہا تھا مجھے لگا کہ ساید اب اس پارک کے گیٹ کو بند کرنے کا سمیں ہو گیا ہے اس پارک کو اب بند کر دیا جائے گا اس لئے مجھے بھی تو اس پارک سے باہر نکلنا ہوگا اگر اس پارک سے باہر نہیں نکلا تو میں یہیں پر رات بار پھس جاؤں گا یہاں سے ہم باہر چلتے ہیں ہم اتنا بولتے ہوئے جب اس آدمی کے سامنے سے اس پارک سے باہر نکل رہے تھے تو پتہ نہیں اس آدمی کو کیا ہوا تھا وہ مجھے دیکھ کر ایسے بھاگے جیسے میں کوئی بھوٹ ہوں وہ اس سے پہلے ہی اس پارک کے گیٹ سے باہر نکل کر سیدھا بھاگتا چلا گیا تھا میں بھی اسے دیکھ کر حیران تھا میں اپنے بڑی بین سے کہنے لگا اب اسے کیا ہوا اس نے کیا دیکھ لیا جو تورنٹ ایسے بہت جلدواجی میں بھاگا اب ہم بھی اس پارک سے نکل کر اس پہاڑی کے اوپر بنے اپنے اس گھر میں پہنچ گیا تھا مہا جب میری دادی نے ہمیں دیکھا تو وہ گصہ کرنے لگی وہ کہنے لگی کہ تمہیں کتنی بار منا کیا ہے کہ رات میں تمہیں گھر سے باہر نہیں جانا دن میں جتنا گمنا ہو تم گم سکتے ہو رات میں تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی کونسا دادہ رات ہو گئی ہے ابھی آٹھی تو بجے ہیں پھر بھی دادی اتنا گصہ کیوں کر رہی ہے میں اس سمجھ نہیں پایا تھا لیکن تبھی جب دادی مجھ پر گصہ کر رہی تھی وہ ہم پر چلا رہی تھی تب ہی جب میں نے پیچھے مل کے دیکھا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ہمارے گھر کے پاس ہی لگے اس بڑے سے پیڑ کے نیچے دو سفید کپلوں سے کچھ ڈھکا ہوا ہے میں نے اپنے دادی کو بھی نہ بتائے کہ وہاں پہ کیا ہے یا جاننے کے لئے اس پیڑ کے پاس جا رہا تھا وہاں ہمیں جاتے دیکھ دادی جوڑ جوڑ سے چلانے لگی تھی وہ بول رہی تھی کہ نہیں نہیں تم لوگوں کو ہاں پہ نہیں جانا ہے وہ بار بار منع کر رہی تھی لیکن مجھے یہ جاننا تھا وہاں پہ کیا ہے میں اس پیڑ کے پاس پہنچا اور جب میں اس سفید کپلوں کو ہٹایا تھا ہمارے تو دماغ ہی سن ہو گئے تھے اس سے دیکھ کر میں تھرراس آ گیا تھا میں جوین پر گیر پڑا تھا اور وہاں میری بڑی بہن مجھے روتے ہوئے اٹھا رہی تھی کیونکہ اس سفید کپڑوں کے پیچھے دو لاسیں تھی اور وہ لاسیں کسی اور کی نہیں بلکہ ہماری تھی کاتلوں نے ہمیں مار ڈالا تھا اور ہم آتمائے تھے وہاں دادی بھی ہمیں دیکھ کر جور جور سے روئے جا رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں بتانا نہیں چاہتی تھی کہ تم مر چکے ہو تم اب جندہ نہیں ہو تم صرف رات میں ہی مجھے دکھائی دیا کرتے تھے مجھے تو اسی دن پتا چل گیا تھا جب تمہیں مارا گیا تھا آج سے تین دن پہلے عیسیٰ کے ساتھ تم دونوں کو بھی مار دیا گیا تھا اور کاتلوں نے تم لوگوں کو مار ڈالا تھا لیکن پھر بھی اسی سام ان دونوں کالی پرچھائیوں کے روپ میں یہاں پر آئے تھے پہلے تمہیں تمہیں دیکھ کر ڈر گئی لیکن تم پہلے جیسے ہی بات کر رہے تھے جیسے تمہیں کچھ پتا ہی نہ ہو کہ تمہیں ہوا کیا ہے تم بالکل نورمل باتیں کر رہے تھے جیسے تم پہلے باتیں کیا کرتے تھے تو میں سمجھ گئی تھی کہ ساید تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہاری موت ہو چکی ہے میں بھی تم سے تمہاری دادی کی جیسے ہی باتیں کر رہی تھی تمہیں یہ نبوہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ تم جندہ نہیں ہو بھیلے جی تم کالی پرچھائیوں کے روپ میں تھے لیکن تھے تو میرے ساتھ ہی تم جب دن کے وقت یہاں سے چلے جاتے تھے تب میں بہت رویا کرتی تھی تم مارے جا چکے تھے یہ سوچ سوچ کر مجھے بہت رونا آتا تھا میرے بیٹے اور بہو کو تو پہلے ہی بھگوان نے چھین لیا تھا اور تمہیں بھی چھین لیا تھا اس لئے میں یہ سوچ سوچ کر بہت روتی تھی تم صرف رات کے وقت ہی دکھائی مجھے دیتے تھے دن کے وقت مجھے تم دکھائی نہیں دیتے تھے اس لئے مجھے پتا بھی نہیں چلتا تھا کہ میری موت کیسے ہوئی ہے اور یہ میں اپنے لاز کو چھو کر ہی جان سکتا تھا جب میں نے وہاں پہ اپنی لاز کو چھوا تھا مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے کیسے مارا گیا ہے جب ہم اس اسکول سے پڑھ کر وہ سنسان والے راستے سے اپنے گھر کی اور آ رہے تھے تب ہم پہ آٹھ لوگ آئے تھے جس نے میرے سر پر ایک بہت بھاری سے روڈ سے مارا تھا وہ لوہے کا روڈ تھا اب جس کے قارن میری موت وہیں پر ہو گئی تھی دماغ پر چھوٹ لگنے کے بجے سے میری موت ہوئی تھی اس لیے سید مجھے کچھ دنوں سے بھولنے کی بیماری ہو گئی تھی میں سمجھ نہیں پایا تھا کہ میری موت ہو گئی تھی وہاں ہم تینوں کو مار دیا تھا ان کاتلوں نے جس بجے سے ہماری آتما بھٹک رہی تھی اور سید میں دن میں نظر نہیں آتا تھا تب ہی تو وہاں اس اسکول میں پوری دن ان لوگوں کے ساتھ بیتایا تھا ان ایمبولینس بالوں سے بھی پوچھا تھا ان لاسوں کے بارے میں لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا مجھے لگا تھا کہ وہ جواب نہیں دینا چاہتے لیکن میں دکھائی دیتا تب تو وہ جواب دیتے ایسے بھی جہاں پہ ایسی گھٹنائے ہوتی ہے وہاں پہ بچوں کو نہیں لائیا جاتا خاص کر جب وہاں پہ کوئی انسپیکٹر آیا ہو کوئی سی بی آئی افیسر آیا ہو ایسی چیزوں کے بارے میں بچوں کو جانکاریاں نہیں دی جاتی میں یہ بات بھی اس سمیں سمجھ نہیں پایا تھا اور وہاں اس پارک میں بھی سب لوگ ہمیں ہی دیکھ کر بھاگا تھا اور وہ ایک لوگ اس لیے بچ گیا تھا کیونکہ وہ پھون پہ باتیں کر رہا تھا اس نے میری طرف دھیان نہیں دیا ہوگا لیکن جیسے ہی میں اس کے سامنے گیا وہ مجھے دیکھ کر در گیا ہوگا تب ہی تو وہاں اتنی تیجی سے وہ بھاگا تھا میں اب سمجھ گیا تھا لیکن میں نے اب سوچ لیا تھا کہ اب ایسی گھٹناو کو روکنا ہی پڑے گا میری طرح اب کوئی بھی بچہ نہیں مرے گا سی بی آئے والوں کو اس کی جانکاری ملنے ہی چاہیے اس کے اگلے دن جب پولیس انسپیکٹر اور سی بی آئے والے اسکول میں پہنچے تھے تو وہاں اس بڑے سے پیڑ کے اوپر کن آٹھ لاسوں کو رسی کے جریعے لٹکایا گیا تھا لیکن یہ لاسیں بچوں کے نہیں تھی یہ لاسیں بڑے آدمی کی تھی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کن کی لاسیں تھی یہ آٹھ لاسیں کس کی ہو سکتی ہے اور کس نے مارا ہوگا اسے اور کیا سی بی آئے والے یہ سمجھ پائیں گے کہ یہ آٹھ لوگ کون تھے